لوگوں کو ڈراتے ہو اللہ کی مخلوق کو ڈراتے ہو دھمکاتے ہو تو طاقتور آدمی ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو نہ ڈراتا ہے نہ دھمکاتا ہے ہاں صالح کے سامنے وہ اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لئے ضرور بان کرتا ہے جو ہماری صورت فاتحہ کی چوتھی آیت میں وہ ہے ایہ کلع قدوب ایہ کلستائی رب العالمین ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ بھی اسے مدد مانتے ہیں اس کی تشریف مختصر میں اس لئے کہا ہوں کہ وقت کم ہے ہم نے کافی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے البتہ ایک سوالی علیہ السلام ہے ایہ کلع قدوب کا مطلب ہے ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں پانچ وقت نواز کو پاکستان میں عبادت سنگا جاتا ہے اور بہت اچھی بات ہے عبادت ہے رمضان کے روزے آتے ہیں تو ایہ کلع قدوب پر حمل ہوتا ہے روزہ عبادت ہے بہت اچھی بات ہے پاکی عبادت ہے ذلح اس کا مہینہ آتے ہیں تو اہلِ اسطحان پر حاج فرق ہے وہ بھی عبادت ہے یا کلع قدوب اہلہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں حاج بھی کر رہے ہیں اہلہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں اہلہ آپ کی بندگی کرتے ہیں نوازیں پڑھ رہے ہیں اہلہ آپ کی بندگی کرتے ہیں سکات ادا کر رہے ہیں یہ فکرہ کب آئے گا اے اللہ آپ کی بندگی کر رہے ہیں سود ختم کر رہے ہیں یہ فکرہ کب آئے گا اے اللہ آپ کی بندگی کر رہے ہیں عدال کو اسلامی عدالت دارے ہیں یہ فکرہ کس دنائے گا ہے لا آپ کی بندگی کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں اسلامی نسازیں تعلیم دار ہیں یہ فکرہ کس دنائے گا ہے لا آپ کی بندگی کر رہے ہیں اپنے گھر میں شادی اور غمی دولوں مواقع پر آپ کی بندگی کرتے ہوئے آپ کے دین کے آقامات پر حمل کر رہے ہیں یہ جملہ بھی تو حالت سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے اسلام کو بطور دین کے اختیار دنی گیا بطور مذہب کے اختیار کیا ہوا ہے مذہب اور دین میں کیا فرق ہے ساتھ چیزیں غور کی فرق ہے نمبر ایک بلکہ آٹھ چیزیں نمبر ایک آقائل نمبر دو عبادات نمبر تین رسوع واد آقائل عبادات رسوع واد تین چیزیں ہوگیں اب آئیے سیاست چار عدالت پانچ معیشت چھے معاشر سات بہن میں ساتھ تک فرم کر دیتا تھا لیکن اب ثقافت آٹھ یہ آٹھ چیزیں ہوگیں پاکستان میں تین اسلام ہے تین چیزوں میں نمبر ایک آقائل آقائل اسلام کو مطابق ہونے ساہی ہے آقائل اسلام جب مطابق ہے میں نام نہیں لینا چاہتا محسوس نہ کیجئے گا توہیر پرست بھی ہیں لیکن سیاست کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ مرے ہیں جن کا اسلامی شریعت کے نافذ کرنے کے حوالے سے کوئی پروگرام ہونے ہیں میں نام کسی کبھی نہیں لینا چاہتا تھا آقائل اسلام کے مطابق ہے عبادات اسلام کے مطابق ہے رسول واد نکاح عبادت ہے اسلام کے مطابق آپ دیکھ لیجئے خطبہ نکاح جس جگہ وہی آیات پڑھ جاتا ہے اب آجائے سیاست جاتا ہے یہ جو تین جہاں تھا جہاں تین چیزوں پر عمل ہو رہا ہو وہاں تین مطور مزد وہاں اسلام مطور مشفیہ ہو مطور تین کے لیے ہو اسلام مطور مذہب پاکستان میں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان میں اسلام مطور مذہب کے ہے ہماری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے مطور مذہب کی نہیں ہو مطور تین کے مشفیہ ہوگا جب عدالت سیاست معیشت معاشرت ثقافت یہ مزید جو پانچ چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے تین کے تابع ہو جائیں میں نے اس میں سے کوئی بات اپنی طرف سے کی ہو تو اسے آپ بالکل قناس لگا دیجئے میں اپنے دعوے کی تدین میں قرآن مزید یہ ایک آیت پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ خود ہی دیکھ دیجئے گا کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں یا قرآن مبطال باکیان یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافتا ولا ترتبعوا خطوات الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمْ مُبِين اے اہلِ ایمان مکمل اسلام میں جاتے ہو جاؤ شیطان کی پیرگی نہ کرو وہ تمہارا خدا دشمن ہے دشمن کے ہاتھ میں بھی کبھی کوئی کھیلتے ہیں یہ بتائیے ذرا جو بے نماس میں بیٹھا ہو ہے وہ دشمن کے ہاتھ مکھئے جس کا رزق �یلان کا نہیں ہے وہ دشمن کے ہاتھ مکھئے جو آرم بے پردگی سے محبت کرتی ہے وہ دشمن کے ہاتھ مکھئے جو بے ہودہ کبھو سنتا کرتا اور پھیلاتا ہے دشمن کے ہاتھ مکھئے تو اسلامی حضاب کے علاوہ دیگر علاوہ سے محبت رکھتا ہے دشمن کے ہاتھ مکھئے جس نے پیدا کیا ہے اس کے دین کے پہل زندگی گزاقی ہے یا دشمن کے ہاتھ میں کھلے اِنَّهُ لَلُمْ عَلُمْ مُبِينَ یقیناً وہ تمہارا خودا دشمن ہے اس لیے ایا کہنا کو درست کر لیجئے ایا کہنا کو تو درست ہے اپنے معاملات کو ہم نے درست کرنا ہے یہ تیہ کرنیجئے انشاءاللہ رب کی عبادت کامل درجہ کی کریں گے اور زندگی کے سارے شعبوں کو عبادت کا درجہ دے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا جب زندگی کے سارے شعبیں دین کے سکورد کر دیں گے سیاست میں سیاست نہیں رہے گی اب 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 جائے گی بائیشت بائیشت نہیں رہے گی عبادت بن جائے گی معاشرہ صرف معاشرہ نہیں رہے گی عبادت بن جائے گی ثقافت ثقافت نہیں رہے گی عبادت بن جائے گی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھاہیوں سے رب کریں کسی کا واسطہ نہ پڑھیں یہ بھی غلط کہتے ہیں یہ تو شاید اس لیے کہتے ہو کہ نظام عدالت سے حطمئی نہیں ہے مرکہ عدالتوں کا قیام دین اسلام کا اولین مقصد ہے قرآن مجید میں جاتاں پڑھ لیجئے صورت الحدیب میں جس ملک میں عدالت نہیں ہوگی اس ملک میں پھر ظلمت ہوگی ہاں عدالت ہونے کے باوجود نہ ہو تو یہ پھر ایک سوال یہ نہیں چاہتا جس ملک میں عدالت ہوگی اس ملک میں رحمت ہوگی جس ملک میں عدالت نہیں ہوگی پھر اس ملک میں ظلمت ہوگی اس لیے بکلا اسلامی ذہن کے پیدا ہونے چاہیے ججز پیدا ہونے چاہیے معاشرے کے اندر ظلم کو خطف کرنے کے لیے ان اداروں کو مسکوط ہونا چاہیے کسی کا غواہ قبول کیے بغیر حق کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے ظالم کو جو آنکھیں دکھا سکتا ہے وہ ایک وقیل دکھا سکتا ہے ظالم کی آنکھوں کو نیچا جل سکتا ہے ایک جج نیچا جل سکتا ہے ظالموں کو نین کو حرام کر سکتی ہے تو وہ عدالت حرام کر سکتی ہے اس لیے ہماری یہ خائش ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی عدالتوں کو خلافت راشدہ اور اس سے پہلے نموی طور کی عدالتوں کے مطابق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں اقصاف پرامت ہونے لگے اور پھر آپ دیکھئے ہیں وہ معاشر کے اندر شکولی ثبوت پیدا ہوگا تو پھر عدالت بھی عبادت بن جائے گی جب وقیل جائے گا وہ عابد پر کر جائے گا بینک میں بینک آفیسر جائے گا عابد پر کر جائے گا میڈیا پر پروگرام کرنے کے لیے صحابی جائے گا عابد پر کر جائے گا اسی طریقے سے جس رشتے کو ہم نبا رہے ہوں گے عابد بن کے نبا رہے ہوں گے حضرات میں جانتا ہوں یہ کام کہنا بڑا آسان ہے اور یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے دنیا کے بہت سے چیلنجز ہیں اس وقت کہتے ہیں اگر سوز کو ختم کریں تو فلاہ ملک انتاق بند کر دے گا اگر وہ عاشر کو اسلام کے مطابق کریں تو فلاہ دیگا سے یہ خلاف قیدہ ہو جائے گا دیکھئے اس سب کا جواب سورت فاقیہ میں ہے اس آیت کو ذرا دوبارہ سن لیجئے رب العالمی آپ کی عبادت کرنے ہیں آپ اسے بدد باندنے ہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ پاکستان میں آپ کی عبادت کی کامل شکل کو اختیار کرتے ہوئے نظام اسلام قائل کرنا چاہتے ہیں بڑے چیلنجز ترپیش ہے دنیا کے حوالے سے لیکن ہم سب کی مدد کرنا جب ادھر سے مخالفت ہوگی ادھر سے چیزیں ختم ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے مخالفت ہوگی فلا فلا ہل کی طرف سے وہ مخالفت ذہن میں آتی ہے یہ کیونکہ ذہن میں آتا کہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی فرکتوں کے دروازے کل جائے مجھے بتائیے وہ مخالفت زیادہ طاقتور ہے یا رب کی حمایت زیادہ طاقتور ہے رب کی حمایت زیادہ طاقتور ہے وہ آئین شاہد ہے نظم علیکم تکار اب اسی صورت مبارکہ کی پانچ لی آیا دیکھئے دو چیزیں ہیں شکھ دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک اس پیشانی کو کسی اور کے ساتھ نے شکا دیا ہم نے اس پیشانی کو اللہ کے ساتھ نے چھکا دیا ہے نمبر دو ان ہاتھوں کو کسی اور کے ساتھ نے پھیلانا مشکل پشاہ مان کر اس زبان کو کسی اور کے لیے مشکل پشاہ کے لفت استعمال کر کے اس کے ساتھ نے اتجائے کرنا سورت فاتحہ کی آیت نمبر چار دونوں کو خطب کر کے رکھ دیتی ہے یہ سر چھکے گا تو صرف کس کے ساتھ نے چھکے گا رب العالمین یہ ہاتھ پھیلائے جائیں گے تو کس کے ساتھ نے پھیلائے جائیں گے رب العالمین ان ہاتھوں سے اور زبان سے فریاد کی جائے گی میں کہتا ہوں رات دن فریاد کریں رات دن فریاد کریں تھوڑی ہے فریاد لیکن فریاد کریں صرف رب العالمین سے پروردگار آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں آپ بھی اسے عبادت فاسدے ہیں حضرات سورت فاتحہ کی جو آخری تین آیات ہیں ان کی تشریح میں میں قرآن بجیر کی ایک ایک آیت پڑھوں گا آپ سمجھ جائیں گے تشریح انشاء جائیں گے پھر زود دے رہا ہوں سورت فاتحہ کی آخری تین آیات ان کی تشریح میں قرآن پڑھوں گا سمجھ جائے گا کہ آخر کیا کرنا ہے پروردگار آپ ایسی نراستہ دکھا اب آئیے ایسی نراستہ کیا ہے سورت یاسی سے دو جواب ملتے ہیں یاسیم والقرآن الحکیم انہ جل من المرسلین علی صراط مستقیم یاسیم حکمت والے قرآن کی قسم آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں پیغمبروں میں سے ہیں اور آپ سی جے راستے پر ہیں علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ کی سارے اشاری ایک طرف علامہ رحمت اللہ علیہ کا صرف ایک شیر ہی امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے کافی ہے کوئی سے اس کی قبالیات کا زیادہ کوئی سے زوب نہیں ہے یا مطالعہ نہیں ہے ایک شیر کو ہر وقت یاد رکھا کرے کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو خلم تیرے ہیں اس لیے عیسائیت سے بتا لیا سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے ہو سیدھا راستہ مل جائے گا اب اسی صورت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی بھی تشریف کرتی گئے یہ وہ راستہ تھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر کے لوگو مجھ رب کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے رب کی عبادت سے ہٹو گے سیدھے راستے سے جلا ہو جاؤ گے اب آئیے آیت بچے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا میں اس کے تین ٹکڑے کر رہا ہوں اگلی دو آیات کے نمبر ایک انعام یافتگان کا راستہ کیا تھا نمبر دو جن لوگوں پر خدا کا غصب ہوا ان سے کیا کوتا ہی ہوئی نمبر تین گمراہ دولوں سے اصل سے کیا گمراہی ہوئی یہ تینوں سوال ذہن میں رکھے رکھے راٹھے پھر بات سمجھ آ جائے گی نمبر ایک انعام یافتگان کا راستہ کیا تھا ظاہر ہے انعام یافتگان کی لیسٹی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شروع نہیں ہوئی وہ فہرشت تو حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے اور قیام بنتا ہے کوئی فہرشت جاری رہے گی سلحہ کی شکل میں لیکن انعام یافتگان کا راستہ تھا کیا نمبر دو جن کے راستے سے بچھنے کی ہم رات میں دعائیں مانتے ہیں نوازوں میں نواز کے علاوہ بھی اہلا ان کے راستے پر تھے جن پر آپ کا غضب ہوا ان سے کیا کھولا ہی ہوئی نمبر تین اہلا ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے تو گمراہ ہے وہ ان سے کیا غلطی سرزل ہوئی آئیے ہم ان تین و باتوں کا جواب لے لیتی ہے میں نے یہ اس لئے مناسب سنجا کہ ذہن ذرا مضبوط ہو جائی ان تین و باتوں کے حوالے سے پہلے انعام یافتگان کا راستہ کیا ہے سرط مریعہ اذا اتنا علیہم آیات الرحمن جب ان لوگوں پر رہوان کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گھر جاتی ہے قرآن کی آیات تو ہمارے پاس ہے سجدے بھی ہیں کتنے من و روتے ایسی ہیں جو روتے روتے سجدے میں چلی جائے ہم نے روتے روتے طویل سجدہ کر دیا ہو روتے روتے طویل رکو کر دیا ہو روتے روتے طویل قیم کر دیا ہو روتے رہتے دعائیں کر دی ہو وہ فسرین نے دکھا ہے آیات قرآنیہ کی تلاوت کے دوران رونا یا اللہ تبارہ و تعالیٰ کی جتنی پہلے کتابیں بھی نازت ہوئی ہے ان کے پڑھنے کے دوران رونا سننے انبیاء ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ دیمت میسر ہے رب انتانوں میں اس آیت کو ڈالیے اور دل تک لے جائیے اِذَا تُبْلَعَ لَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَمُوش جَدَوْو اِذَا تُبْلَعَ لَيْهِمْ علامہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جسٹس جاویل اکوال فوت ہو گئے لاہور آئی پورٹ کے غالباتی جسٹس بھی رہے انہیں کتاب لیکھی ہے اپنے والد کے بارے میں اس میں لکھتے ہیں حجاز کے بہت بہت قاری آئیتیں لاہور میں غیر علامہ کا ایک کتاب تھا رحمت اللہ علیہ وہ ان سے ملنے کے لئے آئے اللہ ورحمت اللہ علیہ کے گھر میں ان دنوں والد صاحب علی تھے تو والد صاحب نے ان سے فرمائے سے کیوں مجھے سورت مزمبل سنائی ہے تو لکھتے ہیں کہ اببا جی کے سامنے تکیا پڑا ہوا تھا اور انہیں اپنے ہاتھ تکیوں پر رکھے ہوئے تھے سورت مزمبل کوئی بڑی سورت نہیں ہے صرف دو رکھوں پر مشتبی سورت ہے انہیں تیس میں بارے میں کہتے ہیں قاری صاحب نے تلاوت سنو کی سورت مزمبل کی تلاوت کے بعد میں نے دیکھا تکیا آسوں سے ٹھیک چکا تھا آدھا آپ یہ ذرا پڑھئے سورت مزمبل داکھا اپنے گھروں میں تکیا سامنے رکھ لیجئے پھر دیکھیں کترے آسوں کیلئے ہیں تکیا پر اِذَا تُتُدَا عَلَيْهِمْ آیَا تُرَّحَمَانِ حَرُّو سُجَدْا اَبُّقِهِيَا برہباد کی آیات پڑھی جاتی تھی اور وہ روح سے روح سے سجدہ میں گلتا تھے ادائشہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک دن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا میں ذہن میں سوچنے لگی کہ شاید آپ کے روح پرواز کر لی ہے اب میں نے قریب ہو کے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح اسی دنیا میں ہے یا پروردگار کے پاس پہنچ گئے ہیں فرماتی ہے جب میں قریب ہوئی مجھے رونے کی ایسی آواز آنے لگی جیسے آنے کی آنے کیا انتخاب کرنا مساجل میں اچھے اچھے خورا کا انتخاب کرنا مساجل میں اچھے خدا بات ہے ہم کہتے ہیں کہ چھ سات ہزار میں کوئی مجھے سجدہ کیا میں کہتے ہیں کہ آپ چھ سات ہزار میں ہم نے گھر کا بجیٹ چلا کے دکھائیے چھ سات ہزار میں مولیس صاحب ملنے آپ کے اب جن پر غزب ہوا ہے ان سے کیا کتا ہی ہوئی ہے غزب ہوتے ہوا ہے جن پر کبھی آسوان سے منو سلوہ اترا کرتے تھے ان پر غزب ہوا قصور کیا ہوا یہ قصور ہوا قرآن سے سلیے کیا قصور کیا ہوا ذلك بأنہوں قالوا یکسرون بآیات اللہ و یقتلون من نبیشین بغیر الحق ذلك بمعصوں پاکستان میں آج کل ایک لفت بڑا مشہور ہے اسی کا سہارہ لیتا ہے وہ فرد جب آج خناہ پہ لگی آج خناہ پہ لگی آج خناہ پہ لگی قرآن مجید میں بھی فرد جب لگائی ہے وہ جب لگائی ہے وہ جب لگائی ہے اسے بھی دیکھ دیجئے غزب کس پر ہوتا ہے جس نے یہ چار چیزیں تو کرتا ہے انہوں نے کی یہودیوں نے آپ کا غزب دھا دیا جو بھی کرے گا ہم وہی ہیں ہماری سنت پر دیل نہیں ہو دی ذالکہ بی انہوں کانو یکفرون بی آیات اللہ پہلا جرم یہ ہے روحی آیات کا انکار کر دیا ہم نے یہ تقادی طور پر تو انکار نہیں کیا عملی طور پر ہم نے انکار کیا نمبر دو وَيَقُتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقُ انبیاء کو ناہاں قتل کیا مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے ہم نے انبیاء کو تو کیا قتل کرنا تھا ہمارے دور میں تو کوئی نبی آئی نہیں ہے خاتم النبیین عدد مبسس رہے انبیاء کے براسات کو ہم نے قتل کیا مجھے بتائیے ڈاکٹر مرسی اس لائق تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا جاتا مگنہ دیش کے مسلمان اس لائق تھے کہ انہیں یوں تختہ دارت پر چڑھائے جاتا سید قطب شہید یہی لائق تھا کہ اسے یوں فاسدی جاتی حاصل بندہ رحمت اللہ علیہ اسی لائق تھے کہ انہیں فاسدی جاتی موجودی سے کیا ایسا جرور ہوا تھا رحمت اللہ علیہ کے فاسدی صدا سنا دی جائے مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے امت مسلمہ کے خلافت راستہ کے دور کے بعد اگر نیک لوگوں کی ایک کتاب بنائی جائے جسے اس امت نے قتل کر دیا ہے بڑی زخیم کتاب بن جائے گی زخیم کتاب عمان حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس لائق تھے معاذ اللہ کہ انہیں پیدانے کر بنا انہوں نے شہید کر دیا جائے ہم انبیاء کے والیسین کتاب ہی لیں یعنی علواء ہر کتاب یہ انہیں کیوں قتل کرتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں قتل کرتے ہیں بے وقوف ہے کہ نبی کو قتل کرتے ہیں بے وقوف تو نہیں ہے وہ جانتا ہے نبی کی آواز خدای آواز ہے اب اس خدای آواز کو ختم کر دو قلباء حق کی آواز خدای آواز ہے انہیں ختم کرو خدای آواز کو ہم نے ختم کر دو دو جربور بھی ہیں اصل میں آیات و قرآنیہ کا انکار بھی اس لیے کرتے تھے انبیاء کو ختم بھی اس لیے کرتے تھے یہ فرما بطارے کی زندگی گدارتے ہی نہیں چاہتے یہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے نا فرما لی کی اور یہ حدثیں ذکر کر گدارتے کی گدارنا چاہتے تھے نکاح ٹھیک ہے کیونکہ زنا کا راستہ بھی ہمبار ہو تجارت ٹھیک ہے کیونکہ سود کا راستہ بھی ہمبار ہو پرنا ٹھیک ہے کیونکہ فرد پردگی بھی ہو تلاوت یا قرآن کا پروگرام ٹھیک ہے کیونکہ موسیقی کا پروگرام بھی ہونا چاہیے یہ نافرمال ہے اور حدوں سے نکلنا چاہتے یعنی آپ دیکھئے مسئل حقانی کی یہ حد ہے ابھی خدا رہا خاصتہ پھر معصوم بچہ اس پائم کے اوپر آ جائے اور کہے کہ منی سے آنے والا ہو ہم ساروں کا دل دہ جائے گا اس کی ماں کا دل دہ جائے گا کہ اس حد سے پود جانا اپنے آپ کو حلا کرنے کی مترادف ہے اہل پاکستان اور اہل جہانیہ اس پائم کی حدود تو بڑی سمجھ میں آتی ہے قرآن کی حدود بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی اسلام کی حدود بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی شریعت کی حدود بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی کوئی نبوی حدود بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ان سے جو معاشرہ کھو دے گا وہ معاشرہ تباہی اور پرپادی کے راستے فنسلہ جائے گا آئیے ہی حدود کی طرف واپس ہم سے آپ کو دے جاتے ہیں انشاءالتہ آخری بار صورت فاتح کے حوالے سے دنیا کا کوئی مذہب والے کے لئے تیار نہیں لیں کہ ہم گمرہ ہیں ہندو کہتے ہیں ہم بھی گمرہ نہیں عیسائی کہتے ہیں ہم بھی گمرہ نہیں ہیں یہوڑی کہتے ہیں ہم بھی گمرہ نہیں ہیں قدوبت والا کہتے ہیں ہم بھی گمراہ نہیں ہیں سکھ کہتے ہیں ہم بھی گمراہ نہیں ہیں سارے مطمئن ہیں اپنی اپنی جگہ پر مسلمانوں میں بھی عظیم تباشہ ہیں مسلمانوں میں جو فرقہ واریت ہے اس میں ہر مسلک کو یہ خوش فہمی ہے کہ میں حق پروں باقی سارے باطل پر تو گویا یہ نتیتہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے مسارک پیس کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کو باطل سمجھتے ہیں آخر کون گمراہ ہوتا ہے یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کوئی میار ہے یا نہیں ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا سارے لوگ ہمیشہ ہنکاری ہوتے رہیں گے کہ ہم گمراہ نہیں ہیں قرآن مجل کہتا ہے نہیں یہ دنیا میں کا جمعہ ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہیں آخرت میں تو ان کی کچھ اور ہی بات ہوگی وہ بات کیا ہے آئیے حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے موضوع کو بھی اسی آیت میں لے لیتے ہیں ذرا سنئے کہ آخرت میں کون کہے گا کہ میں گمراہ ہوتا کیا نہیں تھا کیا کیفیت ہوگی منظر کا بھائی ہے اے صورت المعومیوں کہ آخری روڑوں کا چہرے آگ میں چھلس رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے چیخیں مار رہے ہوں گے سوئی کہ اس کے سلے کے قریب کوئی غورہ نہ کر کھانا پکا رہی ہے تھوڑے سے اولی جل جائے تو ایسا چیخ مارتے ہیں سارا گھر اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں اکٹھا کسی نے نہیں ہونا اس کا ٹریٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہونا اب وہ چیخیں ہمیشہ کی مقتر بن جائیں گی جب چیخیں ہمار رہے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے سرشتے انہیں ایک بات کہیں گے میں نے پہلے کہا تھا آج کوئی اپنے آپ کو گمراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ گمراہ فرقے ایسے زوددار ہیں کہ وہ حق والے لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں تقریریں میں نے بھی بہت سنی ہوئی ہے اس لیٹ پر اور میں سن فرق کے بیٹھ جاتا ہوں کہ در سے قرآن ہو رہا ہے یا بتا نہیں کیا ہو رہا ہے یا قرآن مجید کے ساتھ اب سنیے ذرا کہ یہ آوازیں کب خاموش ہوں گی اور ان کی زبان پر حق کس تنائے گا یا وہ چیخ رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے یہاں ہو سکتے ہیں اللہ تبارہ بہت اللہ خود ہی انشاءت فرما دیں علمتکن آیاتی تُتلا علیکم فَكُمْ تُمْ بِهَا تُقَذِّبُونَ کیا میری آیات دنیا میں تمہارے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم انہیں چھتلا نہیں دیا گئے تھے تو حقوب العباد کے حوالے سے بھی سوچیں جیے حقوب اللہ کے حوالے سے حقوب اللہ میں توحید ہے توحید پر کربت رہے گے انشاءاللہ حقوب اللہ میں نواز ہے نواز کی حفاظت کریں گے حقوب اللہ میں روزہ ہے حفاظت کریں گے حقوب اللہ میں حج ہے حفاظت کریں گے صدقات اور خیرات ہے حفاظت کریں گے ساری شریعت ہے حفاظت کریں گے یہ حقوب العباد کی اس طلاح ویسے عزیلتہ اس کا بات ہونے لگی ہے حدیث میں بھی ہے لیکن یہ بات پڑھے لکھے لوگ سمجھ لیں حقوق العباد بھی تر حقیقت اللہ ہی کے طرف سے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں اب وقت نہیں ہے کہ وہ ساری آیات پڑھی جائیں لیکن میں یہ کہتا ہوں حقوق العباد کے حوالے سے قرآن والدین کے ساتھ احسان چاہتا ہے احسان کریں گے قرآن والدین کے ساتھ بدکلامی نہیں چاہتا بدکلامی نہیں کریں گے قرآن والدین کے لئے دعائیں چاہتا ہے دعا کریں گے قرآن والدین کو بھی یہ حکم دیتا ہے اولاد کو فتر نہ کریں اور آگ سے بچالیں کے لئے دینی تربیت کریں والدین کو یہ حقوق حدا کرنے ہیں میں آپ کو ایک مبارک بات دینا چاہتا ہوں جہانیہ کے لوگوں کو یہ دنیا کے چار مبارک بڑے مشہور ملک ہیں نمبر ایک واشنگن نمبر دو ٹوکیو نمبر تین لندن نمبر چار پیرس آپ جانتے ہیں بڑے مشہور ممالک کے شہر ہیں یہاں کے جو آبادی کے بہن میں کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی حکومتوں حکومتوں کو لکھا ہے کہ اگر ان شہروں میں مسلمانوں کی تعداد ایسے بڑھتی رہی اور ہماری تعداد ایسے کم ہوتی رہی دو ہزار ساتھ میں پھر ہی ان شہروں میں ہم عقلیت میں چلے جائیں گے اور مسلمان عقصریت میں چلے جائیں گے تو یہ دیکھ لیسے یہ جو میری بائے بیٹھی ہیں یہاں جتنی بائے ہیں یہ ہوا کی بیٹھی ہیں یہ امت کے نسل کے فروغ کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہیں ہم دنیا کی اور بالخصوص ہر اسلامی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں تو اس لیے قرآن کے خلاف جو ملک بھی چلا ہے اسے بالآخر کچھ سانوں کے بعد یہ پتہ لگا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ امت مسلمان کو بہترین آبادی بھی عطا فرمائے وسائل کی درست تقسیم بھی عطا فرمائے تو والدین کو چاہیے اولاد کے قتل کے بارے میں نہیں ان کی تربیت کے بارے میں سوچیں قرآن بیوی کو شوہر کے ان آقامات کا پابند بنانا چاہتا ہے جو آقامات شریعت کے خلاف نہیں ہے قرآن شوہر کو کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے بیوی ایمار کے بعد بہترین توفہ ہے تو جو حضرات بیوی کو چوتے کی دوگ سمجھتے ہیں وہ جہالت کے پندر درجے میں رہتے ہیں جو آدمی بیٹی کی پیدائش کو اپنے لئے بائی سے رحمت نہیں سمجھتا وہ کیا حقوق العباد سے اس کا تعلق ہوگا بیٹییں کسی بیٹے کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے بیٹیوں کے بارے میں ضرور ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بیٹییں یا تین بیٹییں اس کے گھر میں پیدا ہو گئیں اس نے تربیت کی اور ان کا نگاہ کر دیا وہ دو یا تین بیٹییں قیامت والا لیت جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی آپ دیکھ لیجئے اگر ایک بیٹی بھی ہوگی تو مجھے رب کی رحمت شوہیر ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال نہیں دیا اگر سوال کرتے ہیں تو یہی جواب نہیں تھا حضرات ہمسائے کے حقوق ادا کیجئے حکومت کے بھی حقوق ہیں ہمیں وہ ادا کرتے ہیں جب حکومت ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے کے لئے کہے گی تو ہم انشاءاللہ حکومت کے ساتھ آؤل کریں گے دو جملے ہیں پڑھے لکھی افرادی پر اور کیجئے گا نمبر ایک امت مسلمہ میں نہ اس وقت مستحقم حکومت ہے نہ امت مسلمہ میں اس وقت مطمئن عوام ہے تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے نہ مستحقم حکومت کسی ملک میں بھی سوائے ترکی کے ترکی آپ جانا چلا ہے راستے پر نہ مستحقم حکومت نہ مطمئن عوام غیر مستحقم حکومت اور غیر مطمئن عوام تو ہمیں انشاءاللہ ہم حکومت کے حقوق بھی ادا کریں گے حکومت بھی ہمارے حقوق ادا کریں ہم انتشار نہیں چاہتے ہم اس معاشرے میں اس طرح بھی ان کی افیت نہیں چاہتے لیکن ہم یہ بتا دے رہے چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں شریعت پر سمدھوتا نہیں کر سکتے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں